بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگائے جارے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور ہم نے پچھلی نشست کے اندر جو گفتگو کی ہے اس میں اس کا محاصل یہی ہے کہ ان کی تکفیر صرف ایک بہیمی جذبے کی بنیاد پر کی گئی ہے وہ جذبہ یہ تھا کہ یہ اپنے مد مقابل بن عمیہ کے سامنے طاقت بن کر آئے اسلام کی اور لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر آئے اس بنیاد پر ہمارے مولویوں کو ان سے یہ گلہ ہے شکوہ ہے کہ یہ ملوح ویہ کے مد مقابل کے ہوا ہے لہٰذا ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے اور یہ بات اگر میرے خیال کی بنیاد پر ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ جناب والا شاید ہو سکتا ہے میرے فرت جذبات ہیں اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں میں اس طرف کیوں اٹھا میں نے وہ حقائق دیکھے جن حقائق کو جھٹھلایا گیا ہے صرف مذہبی تعصب کی بنیاد پر اگر کسی نے حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہے تو اس پر ہمارے مولوی چڑھ دوڑے ہیں کہ جناب والا ہاں ہاں یہ ہوا کیا ہے کیونکہ آلہ حضرت اس طرف نہیں ہے لہذا دین بھی اس طرف نہیں ہے تو بھئی اب آلہ حضرت علی رحمہ سے کہیے کہ اٹھ کر ثابت کر دیں یا ان کا کوئی سجادہ نشین ثابت کر دیں کہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات میں کوئی شرک کیا ہو یا محسن عالمین مقدومہ کائنات میں کوئی شرک کیا ہو تو ان دونوں نفوسیں قدسیہ کو شرک والی آیتوں کا مانا بنانا یہ انتہا سے بھی بڑا ظلم ہے جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں ہے ان کو مشرکا جا رہا ہے اور جنہوں نے شرک کیا ہے ان کا نامی کوئی نہیں پورے زخیرہ علم اور تفسیر کے اندر ایک بھی ایسا مشرک نام کے طور پر نہیں لیا گیا کسی کا نام نہیں لیا گیا بطور نام بھی کہ کسی ایک شخص کا وہ جو بترین شرک کا ترجمان تھا ایک کا بھی نام نہیں لیا گیا پورے زخیرہ تفسیر کے اندر تو یہ عجیب بات ہے کہ پورے اصحاب تفسیر میں یہی دو نفوس قدسی ہیں جو ہیں یہ ہتھے چڑ گئے مفسرین کو اور ان کے کے لئے شرک کا الزام چھوٹا الزام ہی نہیں شرم آنی چاہیے تھی رسول کی ماں کو شرک کی گالی دیتے ہوئے رسول کے بابا کو چاچا کو شرک کی گالی دیتے ہوئے شرم آئے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اموی دین والوں کا اصل حدف خاندان نبوت ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار کی حوصنیں اندہ کر دیا تھا عبدالشمس عمیتالاکبر سے لے کر آپ کربلا تک آ جائیں تو سارے یہی ڈرامے ملتے ہیں اقتدار کے علاوہ نہ کوئی حدف تھا نہ کچھ اور اقتدار کے لئے اس طرح آدھ ہمارے ہاں سیاسی منظر نامے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا مقدس سیاستدان ہو مد مقابل اس کی جب تک تحکیر نہ کرے توہین نہ کرے تو اس کی سیاست ہی نہیں چمکتی تو خاندان نبوت شروع سے ہی سخاوت معاب تھا عفت معاب تھا عصبت معاب تھا شرافت معاب تھا لوگ دل سے اقیرت کرتے تھے اور ان کی حرومتوں کا تواف کرتے تھے حضرت عاشنب علیہ السلام تو وہ ذات تھے کہ ان کے خیمے کی دھاگوں کی ریخوں سے ان کے وجود سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا لوگ بھاگ کر جاتے کہ یہی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کو نکل کر وضاحت کرنا پڑ جاتی کہ میں وہ نہیں ہوں یہ البطالق بات ہے کہ وہ میری ہی نسل سے تشریف لائیں گے میں نبی نہیں ہوں تو اس قدر لوگوں کی عقیدت کا حال تھا لوگ انہیں آقا مانتے تھے سردار مانتے تھے اور رئیس مانتے تھے یہ کلک تھا منو امیہ کو یہ ہمیں دیا جائے پھر منافرے ہوئے یہ ایک تاریخ ہے منافرہ ہوا عبدالشمز کا منافرہ ہوا یعنی حضرت حاشم علیہ السلام سے پھر وہ ہار گیا وہ غصر زمین یہود میں چلا گیا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا حراب آیا اس کا منافرہ ہوا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی بھاگ گیا تو اس کے بعد پھر نبی آخر زمان تشریف لے آئے تو مد مقابل ابو صفیان آ گیا شروع سلے کر کہانی تو ایک ہی چلی آ رہی ہے اور خواہش کیا تھی اقتدار تو کلمہ کے ہوتے ہوئے کلمہ کے بغیر تو اقتدار میں آ نہیں سکے پھر کلمہ کی اوٹ لی بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں ہے ان کو مشرک بنا دیا گیا ہے اور جنہوں نے شرک کی ترجمانی کی ہے شرک کی حمایت میں تلواریں اٹھائی ہیں ان کو مشرک نہیں کہا گیا ہے یہ ڈراما بازی کیوں کی گئی ہے تاریخ کا چہرہ کیوں مسخ کیا گیا ہے حقائق کو کیوں پسے منظر میں رکھا گیا ہے تو اب سمجھ آئی ہے اور سمجھ آنا چاہیے امت کو کہ اہلِ بیتِ نبوت حدف اس واسطے بنے ہیں دانستہ کیونکہ یہ بنو امیہ کے مدے مقابل آئے ہیں طاقت بن کر اس لئے ان کو حدف بنایا گیا اور ان کو کافر کہا گیا اس کے علاوہ نہ ان سے کوئی کفر کہیں ثابت ہے نہ شرک کہیں ثابت ہے اور یہ بات اگر میرا خیال ہوتا یا میرے جذبات ہوتا ہے یا میرا متعلق ہوتا تو ہو سکتا ہے اس میں میں خود اہگری کر جاتا کہ مجھ میں کچھ خامی ہیں یہ ہماری تاریخ بیان کرتی ہے میں آپ کے سامنے کچھ مفسرین کے احوال بیان کرتا ہوں اہل سنت مفسرین یہ تفسیر ہے التحریر والتنویر ابن آشور اور ہوتا یہ ہے کہ جس نے بھی خاندان نبوت کی حمایت میں کوئی بات کی ہے اس پر تشیعہ کا الزام رفض کا الزام بارحال یہ بہت بڑی مقتدر شخصیت ہیں انہوں نے یہ ساری بحث کر کے کہا ہے یہ جو روایتیں آئیں ہیں نا نہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں مبارک اس آیت کا معنی ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اس آیت کا معنی ہے مَا قَالَنِ النَّبِي وَاللَّذِي رَعَمُنِي اُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ تو وہ کہتے ہیں فَهُمَا خَبَرَانِ وَاحِيَانِ یہ دونوں واہی اور جوٹھی اور من گھڑت خبریں ہیں نہ نبی کی ماں کا شرک سے تعلق ہے نہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا شرک سے تعلق ہے اور نہ ہی حضور کے والدِ گرامی کا شرک سے تعلق ہے یہ اہلِ سنت کی مسلم شخصیت ہیں یہ اس آیت کے زمن میں کوئی بدہ بھی اٹھ کر یہ تفسیر پڑے آگے ہے تفسیر احکام القرآن اس کا اقتباس جو ہے وہ ساری تفسیر لکھ کے وہ بھی کہتا ہے کہ وہاں ذی اداف الروایات یہ انتہائی شودی باتیں ہیں اضعاف ترین چیزیں ہیں جو ان کے ذمہ لگا دی گئی ہیں آگے اس کے علاوہ جناب ابو مباحث تفسیر یہ امام راضی کے اہم اثر ہیں محمد بن احمد المزفر بن مختار بدر الدین الراضی الحنفی المتوفہ چھ سو تیس وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور مائیس اہبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ جو جھوٹ باندھا گیا ہے یہ انتہائی خفت امیز رویہ ہے شرمناک رویہ ہے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اتر رہی ہیں بارہ سال بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواہ میں جانے کے جائے تین سال بعد ان آیات کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے کسی بھی جی حصے اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں ناظرین کرام اور پھر انہوں نے ایک بات بڑی خوب کہی کہ یہ جو کلک ہے مولویوں کو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام ثابت نہیں بڑے پریشان ہیں مولوی ہمارے آج بھی پریشان ہیں بریلوی تو خاص کر پریشان ہے نا جی کہ ان کا اسلام ثابت ہی نہیں لو آئیے امام فخر الدین راضی کا محصر مفسر اور حنفی مفسر وہ کہتا ہے وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ اسلامِ عَبِي طَالَبِنِ اِنَّهُ ثَبَطَ بِالْطَّرِقِتْتْتْوَاتُرًا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام تواتر سے ثابت ہے جو ٹھلائی ہے اس انفی کو اور اس کی وضع کیا بیان کی وہ کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ النَّبِيَّ وَيَنْصُرُهُ وَيُوَقِرُهُ وَيُقُفُّ عَنْهُ عَضَلْ مُشْرِقِينَ اس لیے کہ قسم پرسی کے حالات میں سب سے زیادہ جس نے محبت کی ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں اور محبت رسول ہی اصل ایمان ہے محبت رسول ہی اصل ایمان ہے اور اس تباتل کو وہ کہتے ہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا نہ کسی میں طاقت ہے اور حضور کی مدد بھی انہوں نے کی دین کی مدد کی اور ان کی نسرت کی اور ایانت کی اور ان کی مدہ سرائی کی حضور سید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ وہ پیار کیا وہ اصحار کیا کہ نہ اس کے مثال پہلے ملتی ہے نہ بات میں مل سکتی ہے یہ ہیں حنفی مفسر مولانا صاحبان اور پھر وہ کہتے ہیں یہ تمام دلائل جو ہیں ان کے اسلام کی تعیید میں ہے کیونکہ کوئی بھی کافر رسول سے محبت نہیں کرتا وَلَا يَنْسُرُهُ اور نہ ہی حضور کی نسرت کرتا ہے نسرت کرتا ہے بل بے بغض ہی بلکہ وہ رسول سے تو بغض کرتا ہے اور رسول کو رسوا کرنے کے لئے مطلب ایک کردار دیتا ہے وَلَا يَعْمِلُهُ عَلَى زَارِكَ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ ڈراما رچایا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے چچا ہونے کے نسبت سے خونی نسبت سے یہ کام کہ وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اگر خونی نسبت کا تقدس سامنے ہوتا تو ابو اللہ حب کا بھی تو خون ملتا تھا اور بھی تو تھے لوگ ان کا خون نہیں گرم ہوا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خون ہی جو ہے وہ گرم ہوا اس طرف اور پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں وَسْثَانِ یعنی ان کے اسلام کے تباتر کی مولویو اس تباتر کو جھٹلاو وَدْدَلِيلُ وہ کہتے ہیں وَسْثَانِ اِنَّا اُسْبَتَ عَيْضًا بِنْ نَقْلِ الْمُتَوَاتِرِ اور یہ حقیقت بھی نقل متواتر سے ثابت ہے کیا اَنَّ النَّبِيَ صَلَّمْ كَانَ يُحِبُّهُ وَيُسَاحِبُهُ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور برپور محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں رہتے تھے وَنَّبِيَ جَوْ لَا يُحِبُّ الْكَافِرَ شَرْعَن نبی کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کافر سے محبت نہ کرے ہاں جی نبی کی یہ نبوی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کافر سے محبت نہ کرے اس کی صحبت اختیار نہ کرے تو کیا رسول ساری اُبر شریعت کو توڑتا رہا شرم کرو مولویوں حیاء کرو دوب کے مر جانا تھا یہ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ ان کا اسلام ثابت نہیں تمہارا کہاں اسلام ثابت ہے پھر وَقَتِلَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرَ شَرْعَن وَتَّبَعَن نبی نہ تمان کسی کافر سے مصابت کر سکتا ہے نہ شرعن کر سکتا ہے مِنْ اَنَّهُ کیوں مَا مُعَنَّهُ مَامُورٌ بِبُجَانِبَتِ الْكَفْرِ وَبَعَادَتِ الْمُشْرِقِينَ الْفُجَّارِ کیونکہ وہ رسول مامور ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرقین سے نفرت کریں کفر سے نفرت کریں کافروں سے نفرت کریں اور مشرقین سے دشمنی رکھیں فاجروں سے دشمنی رکھیں اور آیت کیا دی قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِدُوا عَدُوْ بِي وَعَدُبْ وَكُمْ أَوْلِيَا وَقَالَ لَا يَتَّخِدِلْ مُؤْمِنُونَ الْكَافِرِنَا عُلِيَا کوئی بھی مومن کسی کافر کو دوست نہیں بناتا تو تعجب والی بات ہے عام مومن کا یہ شرافت ہے تو صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے بھی نہیں پتا کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے نفرت کا اور میں محبت کر رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ حجر کی جو چار سن نبوی کو نازل ہوئی اس کی آیت ہے فَسْدَا بِمَاتُوا عَمَرْ وَآَرِدْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ لوگ اے حبیب اٹھو اعلانیا لا الہ الا اللہ کتابت دو اور جس کے من میں جس کے وجود میں شرک کی بدبو محسوس کرو اس سے دور ہو جاؤ اراز کر لو مو پھیر لو اور یہ چار سن نبوی کے بعد دس سن نبوی میں ویسال ہوا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا چھ سال تک رسول پیوست رہے آج بھی پیوست ہے کہ آمد تک پیوستگی موجود ہے خدا نے تو وہ پیوستگی نہیں دور کی حیاء کرنا چاہیے قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو مولویو قرآن کی روشن آیات کا انکار کر رہے ہو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات محمد کو ذات ابو طالب میں زام کر دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ جناب علیہ وہ شرک تھے وہ مشرک تھے یا وہ کافر تھے اب یہ قرآن کی مخالفت نبی کے ذمہ لگا دی ہے یہ ہے تمہارا ظلم یہ ہے تمہاری دہشتگردی کہ تم نے قرآن کی مخالفت رسول کے ذمہ لگا دی ہے کہ رسول مخالفت کرتا ہے قرآن کی جب قرآن کہتا ہے کہ رسول ان چیزوں سے نفرت کر لو ان وجودوں سے جن میں شرکی بدبو محسوس کرتے ہو تو رسول محبت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تین دن اس کا اظہار افسوس ہوتا ہے لیکن ہی وہی صاحب شریعت نے ایک دو تین دن کے اپنے بنائے ہوئے ذابطے کو سامنے نہیں رکھا حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر پورا سال غم منایا ہے پورا سال غم منایا ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لگائے جانے والا کفر و شرکہ الزام دراصل نبوت پر بہتان ہے نبی کی سرگرمیوں پر بہتان ہے نبی کے اخلاص کی حربت پر بہتان ہے اور نبی کی ذات پر بہتان ہے توبہ کر لو وقت ہے ایسا نہ ہو کہ بے توبہ مر جاؤ اور شرمندگی اٹھانا پڑے تمہیں بہرحال تو یہ صرف میرا ہی خواب اور خیال نہیں ہے بہت سارے مفسیرین اہل سنت جو ہیں انہوں نے اس جھوٹ کو نہیں مانا چونکہ یہ اصلان جھوٹ تھا جس کو ثابت کرنے کے لیے کئی کئی جناولہ جتن کیے گئے ہیں لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے میں نجھے یہ تو بتایا جائے جو شخص کافر ہو مشرق ہو کیا وہ بھی اپنے گھر کے اندر دعوتیں توحید توحید کی تبلیغ کے لیے جلسہ کرتا ہے اگر ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور مشرق نے کیا ہے تو پھر میدان میں لیا اس شخص کو بھی کہ اس نے جناولہ جلسہ کیا ہے توحید کا ایک مشرق کے گھر توحید کا جلسہ اور یار مشرقین تو توحید کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہے تلوارے چلاتے رہے میدان سجاتے رہے بدر کیوں سجا اہد کیوں سجا انین کیوں سجا یہ ساری چیزیں مشرقین کا طرز عمل رہی ہیں کہ اثرکار ابو طالب علیہ السلام نے بھی کبھی ایسا کیا ہے وہاں یا کرو یار کوئی خدا کے غزب سے ہی ڈر جاؤ کوئی خدا کا خوف ہی کر لو تم مسلک بچاتے بچاتے ہوئے اپنا دین برباد کر بیٹھ ہو گئے اگر ہمارے بزرگوں سے کوئی تسامو ہو گیا ہے کوئی فروغ ازاست ہو گئی ہے تو تم اس فروغ ازاست تو کوئی مدھا بنا رہے ہو میں پھر دعویت توبہ دیتا ہوں ملت بریلویہ کو نہیں تو الحمدللہ فقیر اس طرح کی یاد دہانیاں عمر بر کرواتا رہے گا رو دیڑتا رہے گا اس انداز کی جالی سنیت کو جس سنیت نے رسول کی حرمتوں کو پمان کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا خدا کی کائنات میں تین حرمتیں ہیں جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ ان کے دونوں جہانوں کی حفاظت کرے گا ومن دیہنہ اور جو ان حرمتوں کو ضائع کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ذمہ کرم سے نکال دیے جائے گا تباہ کر دیے جائے گا تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ منہنہ وہ حرمتیں کیا ہیں فرما حرمت الاسلام وہ حرمتی وہ حرمت آخل بیتی اسلام کی حرمت محمد کی ذات کی حرمت اور محمد کے خاندان کی حرمت اس طرف آؤ جدر رسول بلا رہے ہیں اس جھوٹ کی طرف نہ جاؤ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اور یہ صرف اس لیے جھوٹ بولا گیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اشعار کے اندر بنو امیہ کی مزمت کی متپرستی کی مزمت کی اور ان کے مردے مقابل آئے لہذا میں گزارش کروں گا اپنے بریلوی علماء سے مفتیوں سے کہ وہ لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین